میرے بھائیوں نماز کی پاوتی تھے اور اپنے بجیوں کو پڑھانے کی کوشش کروں یہ آخری بار کہہ رہا ہوں کل ہی ایک اچھی یوستی کی ایک اچھے کالی کی بنیاد رکھ کروایا ہوں پہلے سے موجود ہیں تو اخبار میں میں نے پڑھا تھا کہ پندرہ بیس دن پہلے شاید کوئی لڑکی گمگوں کی جنی بجی اچھے افتر کہاں ہمارا مرید بہت قرآنہ ہاں ان کی بھتیجی جو ہے وہ جنگ بجی سلیم کاؤسر کی لڑکی میرے بھائیوں بس یہ بات کہہ کر ستم کر رہا ہوں اور یہ جو تمہارا رومالی ہے سانپور کی سرائندر سرائند نہیں ہے سمجھئے یہ روڈی نیئر کیا ہے اس لیے اس کو بھی پھٹنے کی کوشش کرو اور اگر مسلمانوں کو ایک بہترین مفتی کی ضرورت ہے ایک بہترین قاری اور علمی اور محدد کی ضرورت ہے تو مسلمانوں کو ایک بھی ام اور کلکٹر کی ضرورت ہے کوشش کرو جن کے دو بچے ہیں ایک کو جن کے مدرسے وہ بھیجو اور ایک کو جنابلی اسکول اور قاری کو پڑھانے کی اپنے بنا ہوئے اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے اور اگر پڑھانے کی ضرورت ہے سنو تمہارے نادہ پہ کتنی زمین تھی سو بھی کے کتنی تھی یہ بولا ملڈا چار سین ان کے چار لڑکے ہو گئے تو کتنی آئی اور ان کے چار ہو گئے کتنی آئی بچیس بچیس اب اللہ کے فضل سے اس کے بھی شیع ہو رہے ہیں اب کتنی آئی یہ اس دور میں آتے ہیں جہاں پانچ اور دھائی اور تین بگے سے زیادہ زمین نہیں میں پھرے بھر 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 ملی کونسل کے قومی صدر مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیسی کا گنگوہ کہرانہ کاندلہ شاملی اور پانی پتھ ہریانے کا تین روزہ اصلاحی دورہ ہوا ہے مولانا مغیسی نے اس دورے میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے گناہوں کے چھوڑنے شریعت پر عمل کرنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر زور دیا ہے مولانا مغیسی نے اپنی مجالس میں تعلیم و تربیت پر بھی زور دیا اور کہا یہ چیزیں اتنی ہی ضروری اور لازمی ہیں جتنی کے مشری کے لیے پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس دورے میں مولانا مغیسی جامعہ احمد العلوم خانپور کے سالنہ اجلاس میں بھی پہنچے جہاں مفتی عمران قاسمی اور مفتی صابر قاسمی کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا گنگو علاقے کے گاؤں گھاٹمپور میں مولانا الطاف کی دعوت پر نماز فجر کے بعد ذکر کی مجلس منعقد ہوئی مولانا محمد عامر کی دعوت پر وہ کنزل علوم ٹیڈولی پہنچے طلبہ وہ اساتذہ کو خطاب کیا حاجی علی شہر کی دعوت پر مینپورا کوٹڑا پہنچے اور مدرسے کی فراہ بیبود کے لیے دعا کرائی خانپور میں حاجی محمد ریزوان کی دعوت پر انٹر کالیج کے سنگی بنیاد رکھا جھاڑون گنگو میں مولانا محمد عارف رشید کی دعوت پر جامعہ احسن المدارس کے سالانہ جلسے میں صدارت خطاب اور دعا کرائی مولانا نواب مفتاح کی دعوت پر قصبہ کاندلے کے دار العلوم امدادیہ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی سلیم اور عالم بھائی کی دعوت پر زلہ پانی پت کے گاؤں رانا مازرہ میں ذکر کی مجلس ہوئی اسی زلے کے گاؤں گڑی بیسک میں نوشات احمد کی دعوت پر پہنچے مولانا تسکین اور صوفی نور الحسن کی دعوت پر گاؤں کھندرابلی میں سالانہ جلسے میں خطاب کیا یہ دورہ مولانا ڈاکٹر عبد المالک موگی سے نے ترتیب دیا ہے اور وہ دورے میں ساتھ رہے ہیں اس دورے میں مولانا محمد واصف رشیدی مولانا محمد دلشاد صوفی محمد ساجد قاری زیشان احمد قادری حافظ نواب ڈاکٹر واصل مولانا محمد وسیم مولانا محمد اسجد مولانا محمد غیور قاری جابر عبد الباسد حافظ مشتاق بھائر یاد الدین قاری جابر کریمی قاری حسان حافظ ابراہیم رحمتی بھائر رفی قاسم وغیرہ بھی موجود رہے ہیں موقع کی چند تصاویر